اسلام علیکم نیسنرز کیا حال چالیں آپ لوگوں کے ٹھیک تھاک ہیں امید کرتا ہوں سب خیر و آفیت سے ہوں گے جی میرا نام ہے شایان آپ لوگوں کو جیسے پتہ ہے ایک عرصے کے بعد میں نے کم بیک کیا تھا لاس جو ہمارا شو تھا ایکسپلور دا ورلڈ ویڈ نئی صبح اس میں میں والید کے ساتھ آیا تھا یار اس کے ساتھ بھی بہت مزایا تو اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جی میں بناتا پپو بھائی اینڈ چپو بھائی تو جو کہ بہت مجھے فیم بھی ملی اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ سہرانے کا اب جب بھی میں کہیں اپنی کچھ گیترنگز میں جاتا ہوں جہاں پہ میرے اپنے کچھ لیسنرز ہوتے ہیں یا کوئی جو میرے مددہ ہوتے ہیں تو وہ ضرور مجھے فرمائش کرتے ہیں کہ جی چپو بھائی کے ذرا کریکٹر کو تو پلے کر کے دکھا ہے اسی طریقے سے میں نے پہلے بھی ایک کچھ کریکٹر پلے کیے تھے جس میں بولا اس بان اف دا فیوریٹ کریکٹر اوف مائن تو مجھے بہت جی جناب تو میں اپنے تساتذہ سے سیکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو مزید ڈیولپ کروں میرے لیے جو عمر شریف ہیں وہ بھی میرے استاد کے جگہ پر ہیں ان سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا سکندر سنم ہیں شکیل صدقی صاحب ہیں کیونکہ کوشش کرتا ہوں مجھے ویسے جو سیریس ڈراماز ہوتے ہیں جو سیریس پلیز ہوتے ہیں وہ مجھے ویسے بھی پسند نہیں آتے تو میں خود بھی کومیڈی کرتا ہوں اور کومک چیزوں کو ہی یا کومیڈی تھیٹرز کو ہی اور کومیڈی موویز کو ہی پسند کرتا ہوں تو جناب یہ تو تھی میرے بارے میں کچھ معلومات اور آپ لوگ ویسے بھی مجھے جانتے ہیں تو یہ اب جو شو ہے یا جو یہ سفر ہے میں نے دیکھا ہے کہ مختلف لوگ سفر پر نکلتے ہیں کچھ لوگ جلدی اپنی منزل کو پہنچ جاتے ہیں کچھ لوگ دیر سے اپنے سفر کو مختدام وزیر کرتے ہیں کچھ لوگ سفر کے شوقین ہوتے ہیں کچھ لوگ بار بار سفر کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارا سفر ہے اور یہ سفر جو ہے وہ ہے زائقے کا سفر یعنی کہ اس شو کا نام ہے جی زائقے کا سفر اور میں یقینی طور پر اکیلا نہیں ہوں اس شو میں میرے ساتھ ایک میرے کو آرجے بھی موجود ہیں بہت پیارے سے انتہائی آلہ شخصیت کے مالک مجھے تو وہ بہت اچھے لگتے ہیں سروائیور ہے میں ان کو سروائیور نہیں مانتا میں تو موٹیویشن کی کان مانتا ہوں جیسے کہ کوئلے کی کان ہوتی ہے سونے کی کان ہوتی ہے تو میں موٹیویشن کی کان مانتا ہوں کیونکہ ان سے مجھے اتنا موٹیویشن ملا ہے کہ کشی بھی صورت میں ہمت نہیں ہاننی ہمارے جو نئی صبح کے مختلف پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ ان کا انٹریویو نشر ہو چکا ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی آویلیبل ہے ہمارے فیس بک پہ بھی آویلیبل ہے اور نام میں آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گا نام میں آپ کو اس گانے کے بعد بتاؤں گا تو میں آپ کو بتاتے تھا ہوں کہ آپ ہم سے رابطہ کس طرح کر سکتے ہیں رابطہ کے طریقے کار وہی ہے جو کہ پہلے تھا اس میں کوئی جدت نہیں آئی ہاں ہم ہمارے آوازوں میں ہمارے جو کہتے ہیں جانراز ہیں ہمارے شوز میں جدت آ چکی ہے ہم نے تھوڑا سا اپنا جانرا اپنا ٹاپک چینج کیا ہے میں بھی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آیا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ نئی سے نئی چیز کو لاسکوں تو اب کی بار میں جس سفر کے اوپر لے کے جانے والا ہوں آپ کو وہ ہے ذائقے کا سفر کچھ کچھ تو آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ذائقے کا سفر کیا ہوگا یقینی طور پر کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں کیونکہ ک ماتانے پینے میں ہی ذائقے ہوتے ہیں مزے مزے کی آئیٹمز ہوتی ہیں مختلف مختلف ریسپیز ہوتی ہیں اچھا مزید کی بات یہاں پر آپ کو ایک اور بھی بات بتاتا چلوں کہ ایک ہی ڈش کو کئی طریقے سے بنانے کی ریسپیز ہوتی ہیں اگر کوئی بندہ اس میں ہریمش ڈال دیتا ہے کوئی بندہ کالی مش ڈال دیتا ہے تو اس کا ذائقہ بلکل بدل جاتا ہے تو اسی طریقے سے کچھ کچھ آپ کو ریسپیز ہم اس شو میں ضرور بتائیں گے کچھ ٹوٹکی ہ ہوں گے جو آپ کو گائے با گائے پتہ چل رہے ہوں گے اور مجھے لگتا ہے کہ میں اب بہت زیادہ بول چکا ہوں آپ لوگ یقینی طور پر بہت نہ ہو جائے تو چلتے ہیں گانے کی طرف لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں جو کہ میں بتانے والا تھا ہمارا جو رابطے کا طریقہ ہے وہ ہی ہے کوئی چینج نہیں ہوا آپ وزٹ کر سکتے ہیں www.facebook.com slash نئی صبح institute اور آپ جو شو سن رہے ہیں زائقے کا سفر وہ سن رہے ہیں نئی صبح.org slash radio n a i s u b a h dot o r g slash radio آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں وٹس اپ پہ آڈیو میسج کر سکتے ہیں یا ٹیکس میسج کر سکتے ہیں نمبر is 033-086-00072 آپ اپنے میسج بوکس میں جائیے گا وہاں پہ ٹائپ کیجے گا z k s یعنی کہ زائقے کا سفر space دیجے گا اپنا نام اپنے شہر کا نام اور میسج ٹائپ کر کے بھیج دیجئے گا 033-086-00072 پہ تو یقینی دور پہ ہم آپ کے میسجز اپنے شوز میں بھی شامل کریں گے اور آپ اگر چاہتے ہیں کوئی خاص ریسپی سیکھنا یا سمجھنا تو ہمیں ضرور بتا سکتے ہیں اسی نمبر پہ ویسے تو ہم نے پوری کہتے ہیں جو اوورال شو ہے اس میں مختلف ریسپی آپ کے لیے رکھی ہوئی ہیں اور یہ سپرائز رہے گا اب اسے نہیں بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ شو پورا سنیں اور اسی طرح سے 12 شو پورا سنیں بلکہ 12 نہیں 24 کیونکہ ہم لوگ ایک لائیں گے رنگ اور ایک لائیں گے ریسپی یعنی کے مین گزی آپ کو 12 نئی ڈشز سیکھنے کو ملیں گی 12 نئے ڈرنگ سیکھنے کو ملیں گے تو یہ سپرائز رہے گا تاکہ آپ آخر دم تک سن سکیں ٹھیک ہے تو بہت باتیں ہو گئی جناب ملتے ہیں اس بریک کے بعد آپ لوگوں سے سنتے لے گا نئی صبح ویب ریڈیو ویلکم بیک لسنرز آپ لوگ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو پہ ذائقے کا سفر اور اس سفر کو جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں ایک سٹاپ آیا تھا جس میں آپ نے یقینی طور پہ مزیدار سا یہ گانا سنا ہوگا اور اس گانے کو انجوائی کیا ہوگا اور صرف انجوائی نہیں کیا ہوگا کھانے پینے کے ساتھ انجوائی کیا ہوگا چائے فکوڑے سمو سے کچھ تو کھائیں ہوں گے نا بھائی اس ٹائم پہ یا کھانے کا ٹائم ہونا تو کھانے کی تیاری ہوگی یا کھانا آپ نے کھایا ہوگا یا کھانا کھاتے کھاتے سن رہے ہوں گے ہمارا شو تو سنتے رہیے ذائقے کا سفر اچھا جی میں نے آپ کو بتایا تھا بریک سے پہلے کہ میں اکیلا موجود نہیں ہوں گا میرے ساتھ ایک میرے کو آرجے بھی موجود ہوں گے تو ان کا نام ہے جی احمر اقبال السلام علیکم احمر کیسے ہیں آپ والیکم السلام شایان الہمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ کو بتایا آپ کیسے ہیں جناب استاد جی میں تو بالکل ٹھیک ہوں اچھا احمر بھائی میں آپ کو استاد جی کہ سکتا ہوں اس شو میں بس یہ ہے مس سمجھنا کہ میں آپ کو بھولوں گا دس کا پانہ دے چھوٹے چھوٹے یہ آمی دے چھوٹے یہ سٹیپ نہیں دھگا میں اسے نہیں بھولوں گا لیکن آپ میرے سمجھا نہیں ہے خود اس ٹوڈوں میں کیسے کو استاد ہوں گا اگر بھی سیکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ سیکھتا رہوں گا اور بہت شکریہ آپ کا اور نہیں سکھا کہ آپ لوگ نے مجھے سکھا بھی سنجا اور تم مجھے موقع فرام کیا کہ میں یہاں آ کر جو علم مجھے اللہ تعالی نے تھوڑا دیا ہے اس کو میں آگے گانٹ سکوں پھلا سکوں اچھا سفر ہے ہمارا زاکے کا تو سن کر یقینن آپ کے ذہنے آ رہا ہوگا کچھ کھانے کینی کی چیزیں کچھ کٹی کچھ میٹھی کچھ کھیکی کچھ نمکین اور کچھ مزیدار تو الحمدللہ یہ سفر ہم کرنے جا رہے ہیں آپ نے بولا کہ کچھ پھیکی ڈیشیز پھیکی ڈیشیز تو کیا مدلہ آپ ٹیشو بھی کھنانا سکھائیں گے یا ٹیشو بھی کھلائیں گے نہیں ٹھیکی ڈیشیز ہی مراتی ہے کہ کچھ کھانے ایسے بھی ہوتے ہیں جس کے اندر نہ مرچ ہوتا ہے نہ مسالہ ہوتا ہے اور نہ ہی نمک ہوتا ہے جو کہ ہیلتھ کے لیے بہت فائدہ بن ہوتا ہے تو ہم کچھ ایسا کیز کو سکھیں گے میں سمجھا تھا کہ آپ شاید پھیکے پھیکے ٹیشو بھی کھلائیں گے وہ تو ایسا ہے کہ انسان کچھ کچھ کھائی رہا ہوتے اکثر ہم کبھی شادی کے کھانے کو جلے آتے ہیں وہاں پر کچھ ایٹ ہو رہا ہوتا کھانے کا اندر کچھ ٹیشو پیوکر سبس نے کیا کیا ہم کو ایسی کھانے ہم کھانے کھانے سبلز کی کھانے 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 سبس نےج کا خانے کھانے 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 کھانا کچھ کھانے دی موسیقی 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 میں نے ایکنی انجیری کی دیگری کمکلیٹ کی کوککک کا شوق جو ہے نا مجھے بچکن سے تھا جب ہم گڑے ہوئے تو گر میں دیکھا کہ ہماری انگی اور گھین کھانے بناتی ہی رہتی ہیں اور میں کچھ نہ کچھ امکی ساتھ کھڑ لوگوں کو دیکھتا رہتا ہوں کہ کس طرح سے کھانے گانتا ہے کس طرح سے کٹنگ ہوتی ہے اور کس طرح سے ہم سرف کرتا ہی کھانا اور کھانے کا شوق بھی ہے مجھے الحمدللہ تو وہیں سے شوق کردہ ہوا مجھے بہت سپورٹ کیا تو الحمدللہ میں نے اب تک مجھے 500 پلس ڈیشز آتی ہیں جو کھانے ہاتھ میں وہ ایسے کیز گئی ہے جو کھانے ڈگلک کی اپنے انکھر کے اندر وہ کہتے ہیں نہیں کہ ایک سیڈنٹلی انسان جو ہے ایک ڈیش ڈگلک کر لیتا ہے اس طرح کے کئی ڈیشز ہیں جو کھانے خود سے انکھر کے اندر گنایا اور میں نے اپنے نام سے ہے الحمدللہ یہ سنکے بہت اچھا لگا اچھا دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ بتائیں کہ 500 ڈشز ہاتھ میں کیسے پکڑی ہوئیں مطلب اچھا نیا یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ میں ایسے نہیں کھڑ گی میرے ہاتھ میں ایک پوریے گوک ہے ایک میری ریسپکی کی فائل بنے گی اس کی طرح ریسپکی اور اس کی ترکی میرے ہاتھ میں اس رفع ہے صحیح جی یہ تو ایک چھوٹا سا مزاگ تھا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس کو مزاگ کے طور پر ہی لیا اچھا دوسری چیز احمد بھائی مجھے بتائیے گا بلکہ استاد جی یہ بتائیے گا کہ آپ نے بولا کہ میں نے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی ہے تو یار ایک طرف انجینئرنگ ٹھیک ہے دوسری طرف کچھن کیا مطلب چولے کو ٹھیک کرتے ہوئے سیکھ گیا فریش ٹھیک کرتے ہوئے سیکھ گیا کیا کیا نہیں ہے چولے ٹھیک کرنے والے مجھے کچھن میں رہنا جو کی انگیڈیڈنگ کی دوست ہیں جب میں کچھن میں جاتا ہوں تو ان سے میں اچھا دوستی ہے کہ میں ان سے جو ہوں سمجھے لے کہ انسان میں گاتے کرتا ہوں اور یہ گی مجھے گاتے کرتے ہیں ایک اچھا انٹریکٹ ہے میرے اپنے کچھن کی انگیڈیڈنگ کی انگیڈیڈنز ہیں جو میرے ٹول ہیں اور یہ انگیڈیڈنگ کی اچھا دوست ہیں اور مجھے خوشی ہوتی جنگیڈنگ کی پاس جاتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ میں بہت ایک الگ دنیا کا چل رہی ہوں اور میں کھانے گنا رہا ہوں اور میں نئے نئے زاخر تیار کر رہا ہوں تو انجیڈیڈنگ جو ہے نا وہ انگیڈیڈیڈیڈنگ کی انگیڈیڈیڈیڈا اور یہ شوق ہے اور کہتے ہیں شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا میں نے بہت پیسہ کی خرچ کیا ہے شاپ پر اور آج تک میں کچھ نہیں کچھ 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 کو لے کر اس کو ڈبلپ کرنے کے لیے اکرین آپ کو ڈبلپ کرنے کے لیے میں کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں سیکھنے کے لیے اتنے سارے ٹولز ہیں میں نے پاس کچھ رنگوں کے لیے کر کہ مجھے نہیں لگتا کہ شاید لوگوں کے کچھ اتنے سا ٹولز ہوں گے ایک سے ایک ملت نئے ٹولز کچھ رنگ کے حوالے سے جو کی چیز مارکیٹ میں آتی ہے بلکل صحیح کہ آپ نے شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا اچھا یہاں پہ میں چند ایک باتیں کہنا چاہوں گا جیسے کہ اگر آپ نے تھوڑا بہت کرتی ہے آپ کو جواب دیتی ہے یہ رول آف یونیورس ہے کہ آپ جو دنیا کو دیتے ہیں وہاں کو واپس ملتا ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ اگر آپ پانی کو بولیں کہ تم مجھے فائدہ پوچھا رہے ہو اور وہ پانی آپ پی جائیں تو یقینی طور پر وہ پانی آپ کو فائدہ مند ہی ثابت ہوگا فائدہ ہی پوچھائے گا اسی طریقے سے آپ جیسے کہہ رہے کہ جی میں کہتے ہیں میرے ہاتھ میں ہیں میں ٹولز استعمال کرتا ہوں یا میں کچن میں مسالوں سے باتیں کرتا ہوں تو یقینی طور پر آپ کرتے ہوں گے اور اگر آپ مسالوں کو یہ کمانڈ دیں کہ بھائی تم نے اس مسالے کو پھلانے مسالے تم نے اس ڈش میں جا کے مجھے یہ فائدہ پوچھانا ہے تو یقینی طور پر وہ مسالہ اللہ تعالی اس میں اس طریق قابلیت پیدا کر دیں گے کہ وہ مسالہ آپ کو وہی فائدہ پوچھائے اور دوسری چیز آپ نے ابھی جیسے ذکر کیا کہ آپ فلائنڈ ہیں تو میں اپنے سامائین کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کو شاید معلوم ہو یا نہ معلوم ہو میں آپ کو دوبارہ انفرمیشن کے میں اضافہ کرتا چلوں کہ یہ ج جیلی امپیڈ یعنی کہ نابینا فراد اس کو چلا رہے ہیں اس میں شو کرنے سے لے کر اور آخر تک آنیر کرنے تک اس میں بیک اینڈ پر کنٹول روم اور اگر کوئی چھوٹی بوٹی کوئی ٹیکنیکل خورٹ بھی آتا ہے یا ویب سائٹ کو دیکھنا یا لائف جو جا رہا ہوتا ہے اس میں کوئی اگر ٹیکنیکل ایرہ آ جاتا ہے تو اس کو دیکھنے سے ریلیٹڈ تمام جو معاملات ہیں تمام جو نظام ہے یا انتظامات ہیں وہ نابینا فراد ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اپ سنیے اور اپنے جو دوسرے دوست احباب ہیں ان کو بھی بولیے گا ایمر بھائی اس سے پہلے کہ اگر ہمارے لیسٹرز بوڑ ہو جائیں تو کیوں نہ ہم چلتے ہیں گانے کی طرف کلکل ہم چلتے ہیں گانے کے طرف اور یہ گانا سنیں انجوائی کریں واپسی آ کر ہم چلتے ہیں اپنے سفر کے طرف جس سفر کا ہم نے آج سے آغاز کیا یعنی کہ جائے کا سفر اچھا ایمر بھائی مجھے بتائی کہ کوئی خاص فرمائش ہے آپ کی کہ کوئی خاص گانا چلے آج ہم ایک گنا ہمارے انڈا گنا رہے تو کیوں نہ کچھ انڈے کا فنڈا ہو جائے تو لسنرز یہ سنتے رہیے گا زائکے کا سفر گانا ہے انڈے کا فنڈا پروم دو مووی جوڑی نمبر ون جو کہ بہت مشہور و معروف مووی ہے اپنے زمانے کی تو سنتے رہیے زائکے کا سفر واپس آتے ہیں لوٹ کے کہیں مجھ جائیے گا سنتے رہیے نئی سبہ ویب ریڈیو پر زائکے کا سفر جناب ایلی بہت شکریہ واپس آنے کے لیے آپ لوگ سن رہے ہیں زائکے کا سفر اور آپ لوگ یہ گانا سن کے آئے ہیں یقینی طور پر آپ کو مزا آیا ہوگا old is gold آپ کو محسوس ہوگا کیونکہ old is gold جس نے بھی کہا ہے بہت صحیح بات کہی ہے evergreen گانے ہوتے ہیں یہ کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں کہ جو رہتی زندگی تک آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ کو کچھ نہ کچھ یاد دلاتے رہتے ہیں تو اہمر بھائی میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا آپ نے ذکر کیا تھا کہ جی میں سٹوڈنٹ ہوں تو میرے مطابق کسی کو بھی اپنے آپ کو مکمل سان یا ماہر یا ماسٹر نہیں کہنا چاہیے ہمیشہ طالب علم علم کا طلبدار ہی کہنا چاہیے کیونکہ ہمارے جو نبی ہیں انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا کہ گوت سے لے کر لہت تک علم حاصل کرو علم کی کوئی حدود نہیں ہوتی حد نہیں ہوتی وہ لا محدود ہوتا ہے آپ جب چاہے سیکھ سکتے ہیں ایسا ہی ہے نا کرپل ایسا ہی ہے کہ انسان نے آکر یہ سوچ ریا کہ مجھے سب کچھ آ گیا سمجھے اس وقت تک دروار شروع ہو گیا اگر آپ کو اروچ چوچانے ہی تو آپ سمجھا یہ کہنا ہے کہ میں سوچ سیکھ رہا ہوں تو اسطاع جی آج یہ بتائیے گا کہ آج ہم ذائقے کے سفر پر اپنی جو پہلی منزل ہے زیادہ سے بات ہے کہ دن کا سٹارٹ جو ہوتا ہے ناشتے سے ہوتا ہے تو آئی گیس آپ آج ہمیں کچھ ناشتے کی ہی چیزیں سکھا رہے کیونکہ آپ نے جانے سے پہلے انڈے کا ذکر کیا تھا تو انڈا زیادہ تر ناشتے میں ہی کھایا جاتا ہے تو آپ بتائیے کہ آج ہم کیا سیکھ رہے ہیں اور آپ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں جی شایان آج ہمارے پاس دو سفر ہیں اور دونوں سفر ویریس ویشل ہیں ہم نے امیلیٹ تو کھایا ہوگا بہت طرح کا گھروں کے اندر امیلٹ کنتے رہتے ہیں میں آپ کو بتا ہوں میرے پاس میرے پاس اینڈے کی تقلیقا 26 بشیز ہیں میرے ہاتھ میں میرے جو ٹائیڈی ہے اس میں لکھے ہوئے ہیں اس سے ایک ڈیڈیسیوکی آج ہمیں یہاں پر آپ کو کو سکھا ہوں گا اچھا کچھ ٹکس ہیں کچھ ٹکس ہیں میرے جو مچسد ہیں یہاں پر آنے کا یہ شو کرنے کو یہ نہیں ہے کہ یہ جی آکھ نے یہ تیل گرم کیا اس کے اندر پیس ڈالا چکن ایٹ کیا مسائل پانی ڈالا ختم یہ نہیں ہے اصل علم دینا یہاں پر آنے کا جو علم ہم نے سکھا اپنے استاد سے اور وہی علم ہم آگے دے رہے ہیں اور میں چاہوں گا جو میرے سکھنے والے ہیں وہ یہی علم آگے اپنے شاگردوں کو دیں تاکہ یہ علم کا سفر بھی جو ہے نا مزید آگے سے آگے گھڑیں چلی سٹارٹ کرتے ہیں اسپینش آملیٹ کے ساتھ آج ہم سکھیں گے سپینش آملیٹ واو سپینش آملیٹ یعنی کہ ہم نے سپینش گان گانا تو سنا تھا پاپی چھولو اور اب ہمارے پاس سپینش آملیٹ بھی آگے اولو اولو ییس سپینش آملیٹ اچھا پہلے گے آپ کو اس کی تھوڑے سی جو ہے نا انجیڈیلز ہی ہے کہ آپ نے اس کو لاکر اپنے روم کے اندر یا کمرے کے اندر رکھنا ہے روم ٹنگ کیچن شکریہ مطلب یہ ہے کہ اگر اینڈا آپ کا فریج میں اس کو نکال کر کچھنگ کا جو شیلپ ہے اس کو رکھ دیں تاکہ یہ اس کا ٹنگ پریچر اور روم ٹنگ پریچر ایک ایک ایکوال ہو جائے مستاج جی ایسا کیوں بھائی یہ روم ٹنگ پریچر ضروری کیوں ہے اچھا یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے روم ٹنگ پریچر ضروری اس لیے ہے کہ اگر ہم نے اینڈے کو فریج سے نکالا تو اس وقت اس کا جو ٹنگ پریچر ہوگا وہ تکریبا سائیون ڈگری سنٹی گریٹ ایڈ کے ٹنگ اس طرح ہوگا اور ہم اگر اس کو فورا ٹنگے کے لے جائیں گے یعنی کے کالہائی کے لے جائیں گے تو کالہائی کا جو ٹنگ پریچر ہوگا وہ تکریبا ون ٹھوٹی سنٹی گریٹ چاہ ون ایٹی ڈگری سنٹی گریٹ ہوگا تو جبکہ تھنڈا اور گرم ملے گا تو انڈا جو ہم گرائیں گے یہ خراب ہو جائے گا اس میں سے چوزہ نکالائے گا وہ سکتا چوزہ نکالائے کچھ بھی ہو سکتا پاکستان نے یہی وجہ ہے کہ انڈے کو ہم نے روم ٹنگ پریچر پر رکھنا پڑتا ہے اچھا جی ایک سوال میرا آپ سے ہے آپ نے بولا کہ جی ہنڈرڈ ڈگری سنٹی گریٹ ون ایٹی ڈگری سنٹی گریٹ تو میں نے جو زیادہ تر سنا ہے کہ جو کوکنگ کے ٹیمپریشرز ہوتے ہیں وہ فیرن ہائٹ میں ہوتے ہیں تو کیے اس میں کچھ فرق بتانا چاہیں گے آپ کے کیا فیرن ہائٹ اور کیا سنٹی گریٹ یہ دو ہائیتے سنٹی گریٹ اور فیرن ہائٹ اور اور ان دنوں نے ایک سنٹی گریٹ جات کیا تھا دیکھیں اس کے جو ہے نا اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ ان دنوں نے کیا فرق ہے تو ایک ڈگریٹ بہت آگے چلی جائے گی تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ میں جی کو ساتھا جاتا ہوں کہ 180 ڈگریٹ جو گنے گا وہ ڈگریوں 450 400 ایسی فرن ہائٹ گنے گا تو اگر آپ کے پاس اس طرح کوئی ڈگری 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 ڈگریٹ 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 تو آپ کو ان دونوں نے بیلنس کرنا پڑے گا اچھا چلتے ہیں آگے کسی گی کنٹینو کرتے ہیں اسکی ڈگریٹ کے لیے چاہیے تکلی تین ڈگر 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 کوشش کہہ رہے ہیں کہ کیاز جو ہے چھوٹے سیسکی ہو یا درنیا نہیں ہو بڑی کیاز کیا ڈگر اس کے اندر کوئی غزائیت یا کوئی نیوٹریشن نہیں ہوتی ہے ہم اس کیل چاہیے ڈگر ڈگوگی ملہ جو گوگی بند ہوتی ہے جان جان کہ کیا گوگی اس کو پتہ گوگی عورت سفائی کہ گوگی آپ چاہیں تو اس کو اور مزید فیلیور دے سکتا ہے یعنی کہ کسی بھی لارگیش کے ذریعے اس کو کس طرح کیسے کر سکتے ہیں بنا کسی سکتے ہیں سمجھے تھرڈ سب کہلے ہم نے کرنا ہے کہ آلو کو چھلنا ہے کہ آلو کو چھل کر اس کی کسی بھی کٹنگ کرنی ہے اس کیسے ہوگی دیشوی سے ہاف کرنا ہے ہاف کرنے کے بعد اس کی نہ بہت زیادہ پتلی اور نہ ہی بہت زیادہ موٹی کٹنگ ہوگی اگر موٹی کٹنگ ہوئی تو یہ آلو سیسے کریں گے نی اگر اس کی کٹنگ ہوئی تو یہ دور جائیں گے اور ہو سکتا کہ میمیش ہو جائیں تو اس کی کٹنگ جو ہے نا پتلی کٹنی ہے سائز کرنی ہے سائز آلو کٹنگ کے بعد آپ نے اس کو کٹنگ کے طرف لے کے نہیں جانا آپ نے ان آلو کو کٹنگ کے اندر ڈالنے ہے تاکہ اس کے اندر جو اوکسیڈیشن کا جو عمل ہے وہ ختم ہو جائے اور جو اس کا سٹارچ ہے وہ ہنگ اس کو ریلیس کرتے ہیں یعنی کہ اس کے اندر جو نشاستہ ہے اس کو آلو سے نکالنا ہے اس کو نکالنا کا تحرق یہی ہے کہ ہنگ نے آلو کو کٹنگ کرنا ہے آلو جب بھی یوز کریں آپ چاہے آپ آنگلٹ کے لیے یوز کریں چاہے فرنچ شرائز یوز کریں چاہے کھانوں کے لیے یوز کریں کہیں کرگی چاہے آپ سیلٹ کی لیے ہی کمینا یوز کریں آلو کو کٹنے کے بات آپ نے اس کو کانی کے اندر ضرور رکھنا ہے اور کانی کے اندر اس لیے رکھتے ہیں تاکہ یہ آلو بلیک نہ ہو کالے نہ ہو اور اس کے اندر جو ایک قدرت نیک عمل لکھا ہے آکسیڈیشن کا ہے یعنی کہ کالے ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر ایک نشاستہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی لسنرز جس طرح استاد جی نے بول دیا کہ بھائی آلو کو کٹنے ساتھ ہی پانی میں ڈال تو تو ڈال دینا آپ لوگوں نے سمجھ جائیے نا جی کیونکہ استاد جی جو بھی کہہ رہے ہیں یقینی طور پر صحیح کہہ رہے ہیں اور فائدے کے لیے ہی کہہ رہے ہیں اور یہ بات تو میں نے بھی سنی بھی ہے کیونکہ تھوڑی بہت ککنگ میں بھی جانتا ہوں تو پانی میں ڈالنے سے آلو یا پھر سیب سیب کا بھی ساتھ یہی ہوتا ہے وہ بھی کالے نہیں ہوتے ایسے ہی ہو ساتھ جی اچھا سیب کے اندر نمک ڈالا جاتا ہے یہ ایک نئی چیز سیکھنے کو ملی لسنرز آپ لوگوں کو یہاں پہ یقینی طور پر ہر لمحے ہر اسٹیپ پہ کچھ نہ کچھ نیا ہی سیکھنے کو مل رہا ہوگا تو ضرور سنتے رہیے اور اپنے دوستوں کو بھی بولیے اپنے فرینڈز اس کو جو ہے نا کوک کرنے گا یعنی کے نرم کرنے گے اچھا کیاس کو ہم نے چاک کرنا ہے کہ جتنے پر انگیں ہارے آلو جو ہے نا وہ کوک کر رہے ہیں اچھا کیاس کو چاک کرنا ہے گاری گاری اور جو آپ کا قطع ہوگی ہے اس کو بھی تقریقاً سلائسز کر لیں ایک پیال لکے گرابر آلو کو کہلے ہم نے خوک کرنا ہے جب نرم ہو جائے تو اس کے اندر کیاس اور قطع بھی ڈال دینا یعنی کے بندو بھی ڈال دینا ڈال دیکھیں یہاں کا ڈال دو جگہ ڈال دوں گے جبکہ پھوک ہو جائے اس کو اچھے طریقے ساتھ میں فرائے کرنا ہے آلو کو کیاس کو اور اپنے گن بھوکی کو جب بھی اچھے طریقے سے گل جائے آپ نے یہاں کو چولہ بند کرنا ہے اور اس کو ڈیش آٹ کر لینا ہے اب یہ ہمارا جو ہے ڈال کمیٹ نہیں ہوا next step کیا ہے تین انڈے لینا ہے یہ تین انڈے تین انڈے کو کرنا ہے اس کو بیٹ کرنا ہے اس کو کھیٹنا ہے اتنا کھیٹنا ہے کہ یہ ایک ملائن سا ایک فلوفی سا ایک اس کا کچھر آ جائے اس کے اندر ہم نے تھوڑے سے کالنگیویج یعنی کے ہاں کوٹر ٹی سکون آکھن کالنگیویج کرنا ہے اور وہ نمک جب کہلے ہم نے آدھا بچایا تھا کیونکہ آدھا ہم نے اپنے سبزوں کے اندر ڈالا تھا اب جو کچھا ہوا ہے وہ اس کے انڈوں کے اندر نکس کرنا ہے ملعب سبزیوں والا نمک اب انڈے میں ایڈ کر دینا ہے جی ہاں ہے کہ آدھا نمک آدھا سبزیوں کے اندر آدھا نمک ڈالا لسنس دیکھیں ہمارے جو استاد جی ہیں وہ ہمیں کفائی چھاری بھی بتا رہے ہیں کہ آدھا کر لو بھائی پورا ناستعمال کو ایک ساتھ تھوڑا ادھر کر لو تھوڑا ادھر کر لو تو آج کے دور کو مہنگائی کے دور کو مہنگائی کے دور کو مہنگائی مہنگائی کے دور کو ایک کفائی چھاری بھی سکھائی جاری یہ شو میں واو اب آپ نے جو سبزی فرائے کیا تھا ان سبزیوں کو انڈوں کے اندر ایڈ کر کے اچھی ترکی سے نکس کرنا ہے اتنا نکس کرنا کیا آپ سے جھوڑ جائیں مل جائیں یعنی کہ آدھا انڈا کنی اور سبزیوں کو انڈے کو اچھی ترکی سے نکس کرنا ہے اب آپ کے لینا ہے فرائی کوئن جہاں پر تباہ یوزنی ہوگا اور نگے سارا سارا جنگٹہ رہی بہر نکس کرنا ہے فرائی کوئن نیوز ہوگا دو سے تین چنگوچ اوئل ڈالنا ہے مستاد جی یہ بتائیں کہ چمچے بڑے کھانے والے تو نہیں ڈال دے ان کو بولیں کہ بھائی ٹیبل سپون پڑا چلیں کہ یہ سارے لیس کا سالان کے چمچے بھر بھر کے ڈال رہے ہیں آئیل آدت ہے نا چھوڑ بھر چھوڑ چلو ٹھیک ہے اچھا یہاں کر ہم نے دو سے تین ٹیبل سپون کھانے جوں ہو ہے جوBS ہم کھانے 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 بھری اس میں کھانے پڑا ہونے आChe ہم نے تیار کیا تھا اسے انڈا اور سلزیاں تھی وہ اس ٹرائی کے اندر آپ نے ٹراغ کرنا ہے اس کو ہلکے سا دھلا دینا ہے تکرین سات منٹ اس کی ٹانگیں سات منٹ کے بعد آپ نے انڈوں کو جو ہے نا اس کو فلپ کرنا ہے اس کو فلپ کریں گے تو ہو جائے گا چولا گند کرنا ہے چولا گند کرنے کے بعد آپ نے ٹرے یا پھر ایک پلیٹ آپ نے اس پلیٹ کو فلپ کر دینا یعنی کہ پلٹ دینا ہے آپ کو جو انڈا ہے وہ اس پلیٹ کو آ جائے گا اب آپ نے دوبارہ سو فرائی کرنگ کو چولا کے اوپ رکھنا ہے چولا آن کرنا ہے اور ایک سے ڈیو سے ڈیو لگیں گے کیونکہ یہ آرڈی ہوتے ہیں صرف ہم نے اس کو سو سا کلر دینے ہے جب یہ کچھ نٹ کے بعد انڈر فرائے ہو جائے اس میں سے اچھی سی خود گوانے لگ جائے گی تو دین ہمارا یہ آنگلٹ تیار ہے اس کے اندر آپ چاہیں تو چیز بھی اٹھ کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہو تو اس سے ایک اچھا فیلیور آ جاتا ہے لیکن اسپانش آنگلٹ کے ساتھ چیز اٹھ نہیں کیا جاتا italien یا کچھ اور mexican آنگلٹ ہوتا ہے اس کے اندر چیز اٹھ کر جاتا ہے لیکن اگر آپ کو پسند ہو ایک چیز ایڈ کر سکتا ہے اس کو فلپ کرنا ہے اور اس کو ڈش آٹ کر رہنا ہے اب اس کو سرگلنگ کا ترگہ کیا ہے آپ نے اگر آپ کی طرف پاوڈر یعنی کشکری مرچ سرکنگ ہو جو دو پاپری کا پاوڈر پاپری کا پاوڈر آئی گیس ستاچی یہ صرف ذائقے کے لیے نہیں بلکہ رنگ دینے کے لیے کام آتی ہے نے کیسے ہی ہے جو بہتا ہے اکثر رنگ کے لیے لیے سنغوڑ کرتے ہیں لیکن آپ اس سنغوڑ کریں تو اس میں سیکھ دونز ہو جائے گا لیکن رنگ دینے کے لیے چھوڑ facets سکھا جاتا ہے کہ شنگیسا کا سکر کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو ہرکا ایسا آپ نے اس کو سکر کرنا ہے یعنی کہ اس کو کوئی چھڑکنا ہے اس کو آپ نے سرف پڑنا ہے سرف آپ کر سکتے ہیں اس کو گرات کے ساتھ گن کے ساتھ پراٹھے کے ساتھ اور نام کے ساتھ لوگ کھاتے ہیں جہاں کو پراٹھے نہیں بنتے تو آپ ستا جی میرے سے تو برداشت نہیں ہو رہا میں تو ایسے کھا جاؤں گا تو میں جا رہا ہوں بھائی بریک پہ ساتھ جی رکھ جائیں بس بہت بھوک لگ رہی ہے آپ نے بتا دیا تو میں کچھن میں جا کے بناتا ہوں سپینش اوملیٹ لیسنرز آپ کہیں مجھ جائے گا آپ یہیں رکھیں گانا سن کے آئیے ہم واپس آئیں گے اور ایک ڈرنک یعنی کہ کچھ ظاہر سے بات ہے اوملیٹ بنا لی ہے تو ناشتے کے ساتھ تو چائے بھی ہوتی ہے تو ستا جی چائے کونسی بتا رہے ہیں مجھے ساتھ رہے ہیں جلدی سے یہ سپرائز ہے یہ آنے کے بات ہم بتائیں گے انشاءاللہ چیئے گا سنئے گا سنتے اوملیٹ بھی کھائیے اگر بنا لی ہے بیسے تو اس ٹائم پہ اوملیٹ نہیں چلتا لیکن بنا لیں کیا ہو گیا ہمارے ستاج جی باتا رہے ہیں تو بتا بنا لے نا بھائی تو سنتے رہے گا نئی سبح ویب ڈیو پہ سائی کے سفر اور اس سفر میں آگے چلتے ہیں ابھی سفر اختدام نہیں ہوا اور واپس آئیں گے اس گانے کے بعد شکریہ بہت شکریہ آپ نے یہ کہنا ضرور انجوئی کیا ہوگا چائے ہم جب نانے جا رہے ہیں چائے کی کوئی عام چائے نہیں ہے چائے کی بہت یونیک ہے عام روٹین سے تھوڑس ہٹ کے یہ ہے کیریگوالٹی کیریگوالٹی بہت کم جگہ کر اگلے گلے تو ہم کیوں نہ یہ سیکھتے ہیں اور یہ غورت یونیک ہے اس کا ذاقہ غورت منفرد ہے اور اس کو گناہنے کا تحریکہ بھی جو ہے نا تو ایسا ڈیوٹرینڈ ہے استاد جی جلدی کر لیں میرے کو تو برداشت نہیں ہو رہا پلیز بہت بہت دل چاہ رہے ہیں ابھی پیلو جلدی جلدی بنا رہے ہیں پلیز تو کیریگوالٹی گناہنے کے لیے ہم نے جو اجزاء چاہیے جو چائے کیلئے ہمیں عام طرف پر یوز کرتے ہیں پتی ہے چینی ہے دودھ ہے اور کچھ مسالے ہیں اگر آپ کو مسالے والی چاہ پسند ہے تو تو ست سے کارے ہم نے کرنا کیا ہے کہ ایک قوٹ لےنا ہے اس کے اندر ہم نے چینی یاد کرنا ہے پھر پر سنس کے لیے چاہے گناہنے ہیں چینی تکی دیگوان ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سکون یعنی کے دھائی کھانے کا چنگو چینی یاد کرنا ہے پینا کسی آئیل دودھ کھانے کچھ نہیں ہم نے قوٹ لے گرم کرنا ہے یعنی کے جس کے اندر ہم چائے بنا رہے ہیں گرم کرنا ہے چینی کو ایٹ کر دینا ہے چھوڑا جو ہے نا سٹارٹ کے تیس سیکنڈ تک میڈیم فیلم کر رہے گا دن اس کو خیر ہم سلو کر لیں گے یعنی کے سلو کر رہے گے اگر یہاں آپ کا چھوڑا ہے وہ تیز ہوا تو یہ چینی ہے یہ جل جائے گی اور جب چینی جل جائے گی تو اس کا ذائقہ جو ہے نہ ہو جائے گا کڑو گا اور یہ گلکل ٹیس ہو جائے گا تو بہت احتیاط سے ہم نے اس کو بنانا ہے چھوڑا سلو کریں گے ایک ہاتھ میں آپ کا سکیچ چھوڑا ہے چکمچ ہوگا چکمچ سمیں دیکھنا ہے کہ یہ اس کی تکنس کی جیسی ہے چینی ایڈ کرنے کے بعد اس میں آدھا کپ ہم نے پانی ڈالنا ہے گلکل پانی ڈالنے کے بعد آپ پرشان نہیں ہوگی گا اس میں سے کچھ آواز جانے شروع جائیں گی یعنی کہ کچھ اس طرح کے آواز جانے شروع لیکن اسے تڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ستادھ جی پانچ روپے اور کیجئے گا ستادھ جی پانچ روپے اور آہ 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 اگر آپ اس کو چلائیں تو اس کا جوٹیاں گن جائیں گی اور یہ آپ کو جوڑ جائے گا یہ یوں سمجھنے کے جم جائے گا یہ ہرنس کو مصفیل سے چلاتے رہنا ہے اس کے اوقات کانتنے کے بعد ہرنس کے اندر ایٹ کرنا ہے تاکہ لیکن ڈیرڑ کپ یعنی کہ 1.5 کپ دودھ ڈودھ آپ کوئی سب کی لے سکتے ہیں ٹیٹرہ کی لے سکتے ہیں دودھ ڈودھ ایٹ کرنے کے بعد ہرنس کو تھوڑ دے کے لیے چلانا ہے ڈودھ کا جو کلر ہے جو دیکھنے والے ہیں اس کا کلر ہے اور ایک اچھا سا اور ایک منفرد سا کلر اس کے اندر آ جائے گا جو کلر ہے وہ اس دودھ کے اندر رج بز جائے گا تین چاہی کا چنگو چھوٹے 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 ہوتے ہیں ڈودھ کا لے کے آنا ہے اور وہ فلپ کر کے واپسی اس کوٹ کے اندر پڑھنا ہے یعنی کہ اس جو پڑھتا ہے اس کے اندر رنگیں گوگرز پیدا کرنا ہے یہ گوگرز نہیں ہوتا ہے یہ اکسیجن ہوتا ہے مستاج جس طرح کشمیری چاہے کے ساتھ کیا جاتے ہیں نا پینک ٹی کے ساتھ برکل ایسا ہی ہے برکل ایسا ہی ہے ہم نے اس کو نقالنا ہے اور اسے اندر رنگوں خیٹنا ہے اس چائے کے اندر ہم نے گوگرز دینے کی اوٹسیجن کی اصل تیسٹھ ہوتا ہے آپ سوپی دھاگر کے جائیں کسی ایک ہوتل کے جائیں جب ہارят ہوتا ہوتا ہے یا سی کرتے ہیں یہ چائے کو بہتے نہیں ہے یہ تک سلسل کھٹتا رہتے ہیں اس کے اندر اوٹسیجن کی جاغتے ہیں اگر آپ نے اس کو نکالنا ہے اپنے سرف کرنا ہے سرف کرنے کا تدیکہ آپ سرم کلتی کرتے ہیں کہ چھلنی لیتا ہے یعنی کی سٹینج جو ہوتا ہے وہ کپ کے اپکا رکھتے ہیں اور کتی کو اچھا لیتا ہے اور باقی جو چاہ ہے وہ کپ کے اندر جو ہے نا وہ بڑک ہو جاتا ہے یہ تریقہ نہیں ہے تریقہ یہ ہے کہ آپ نے ان چائے کو کسی اور گرتر کے اندر سٹینڈ کر کے نکالنا ہے اس کے گاتھ آپ نے اس کو کپ کے اندر ڈالنا ہے سرفن کپ کے اندر یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ چائے کے اندر ایک اور تیز جگلے کو چائے کے اندر کپ کے اندر ڈالیں گے آپ نے اس چائے کو کچھانا ہے کسی چنگچ کے اندر سے کسی بھی کپ کے اندر ڈالنا ہے تاکہ کپ کے اندر گوگلز کرتا ہوں یہ گوگلز بہت تیسٹ ڈبلپ کرتے ہیں اور چائے بہت اچھا سا ایک تیسٹر بھی جاتا ہے اس کو سرف کرنا کریں اندے کے ساتھ تو یہ ہوگی دو سفر آج کے اسپانش اوملیٹ اور کریمیل ٹری اچھا یہاں کریں گا کہ کو آج جیسے کرتا ہوں پلیز سینٹر گریٹ اور فورن ہائیٹ اس کے حوالے سے ترو ساکھ ہمیں ڈائٹ کریں بلکل جناب بلکل آہ استاد جی آپ کا بہت شکریہ استاد احمد صاحب اپنے آج ہمیں دو سفر لے کے گئے ایک ہم لوگوں نے اوملیٹ بنایا ساتھ ساتھ کریمیل ٹی بنائی تو یقینی طور پہ ہمارے جو لسنرز ہیں ان کو بہت مزا آیا ہوگا ان کو پسند بھی آئی ہوگی ریسپی تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا نمبر ہے 0030860072 اس پر آپ میسج کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپیز کیسی لگی تو احمد صاحب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ جی فیرنہائٹ اور جو دو بھائی تھے سینٹی گریڈ انہوں نے جو الگ الگ تھرمومیٹر بنائے تھے تو میں اپنے لسنرز کی معلومات میں یہاں پہ اضافہ کرتا چلوں کہ فیرنہائٹ کو سینٹی گریڈ میں کنورٹ کرنے کا جو طریقہ ہے کیونکہ جو فیرنہائٹ کا جو کہتے ہیں تیمپریچر ہے وہ زیادہ تر باہر ممالک میں یوز ہوتا ہے اور ہمارے پاکستان میں سینٹی گریڈ کا جو تیمپریچر ہے وہ جانا جاتا ہے یا وہ میجر کیا جاتا ہے تو فیرنہائٹ کو سینٹی گریڈ میں کنورٹ کرنے کا جو فورمولا ہے وہ ہے جی آپ نے جو بھی فیرنہائٹ کی ویلیو ہے اس کو مائنس کرنا ہے ٹھرٹی ٹو سے پھر اس کو جو بھی جواب آتا ہے ملٹی بلائے کرنا ہے فائف سے اور اس کا جو جواب آتا ہے اس کو آپ نے ڈیوائٹ کر دینا ہے نائن سے تو جو جواب آئے گا وہ آپ کا سینٹی گریڈ کا تیمپریچر ہوگا تو یقین جانئے اس وقت میری جو بیتابیاں ہیں وہ بڑھتی جاری کیونکہ اتنی مزیدار سے ڈش میرے استاد نے مجھے بتائی ہے تو ابھی تو میں نے اوملیٹ ٹرائے کر لیا ہے باقی میں جو کیریملٹی ہے وہ گھر جا کے ٹرائے کروں گا کیونکہ اب ہمارے شو کا ٹائم ہوا جاتا ہے ختم اب آپ سے انشاءاللہ اگلے شو میں ملاقات ہوگی دو نئی ریسپیس کے ساتھ اور بڑی مزیدار سی باتوں کے ساتھ تو انتظار کیجئے گا ہمارے اگلے شو کا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی جاتے جاتے وہی بات کہوں گا جو میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ اٹیمٹ کیے بغیر ہاریے گا مت give up مت کیجئے گا اٹیمٹ کر کے بشک ہار جائیے لیکن بغیر اٹیمٹ کیے ہار مت مانیے گا اپنا خیال رکھئے اللہ آپ کا حامی ہو ناصر جو کی ریسپیس کے ساتھ میں آپ کو چاہیے جو مجھ سے سونا چاہتے ہیں تو پھر اپنے ریسپیس کا مجھے گا میں پوشش کروں گا کہ اس ریسپیس کو انشاءاللہ اینجوڈ کیا جائے بہت شکریہ اللہ حافظ